موسیقی انشاءاللہ کم وقتوں میں آپ کے سامنے انتہائی قیمتی باتیں آئیں گی آپ سے صبر و سکون و وقار کے ساتھ بیچنے کی ارتماع سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ العظیم ونسلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاد شداد لا یعصون اللہ ما عمرهم ویفعلون ما یؤمرون حضرت مولانا مفتی عبد الباطن صاحب جناب مولانا عطیق الرحمن الرسلحی صاحب اور استاد گرامی قدر جناب مولانا محمد عامر الرسلحی قاسمی صاحب اور حاضرین مجلس ابھی آپ کے سامنے تین بڑی اہم اور قیمتی تقریریں ہوئی ہیں اور تینوں نامور اور ممتاز علماء دین کی تقریریں تھی تینوں تین الگ الگ موضوعات پر تھی اور تینوں تقریروں میں باوجودے کی وقت بہت زیادہ ان مقررین نے نہیں لیا لیکن جو پیغام آپ کو دیا وہ بہت اہم اور قیمتی پیغامات تھے اب اس کے بعد سوائے فارمیلٹی کے کچھ بچتا نہیں تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے صدارتی کلمات کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ تین باتیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں ہمارا گاؤں ہمارا گھر سوشل ویل فیر سوچائٹی کے ذمہ داران ارکان اور کارکران کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ایک سال میں جتنے وسیع پیمانے پر جتنا بڑا کام کیا ہے وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں اور بطور خاص گاؤں کے ایک ایک بچے کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اصل میں یہ بات ہم کو اور آپ کو سب کو زہر میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا سماج انسانی اجتماعیت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن کوئی انسانی اجتماعیت اس وقت تک سماج نہیں بن سکتی جب تک اس میں تین کام انجام نہ پائیں ایک بڑا کام یہ ہے کسی بھی انسانی سماج کا کہ سب سب سے تعاون حاصل کریں سب سب سے تعاون حاصل کریں اگر کسی سماج کے سارے لوگ ایک دوسرے سے تعاون حاصل نہیں کرتے اور وہ اپنے آپ کو سماج کے کسی ایک فرد سے بھی بے نیاز سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سماج ابھی سماج نہیں بن سکا علماء عوام مرد خواتین جدید تعلیم یافتہ قدیم تعلیم یافتہ سب کو سب سے رابطہ رکھنا چاہیے سب کو اپنی ضروریات میں سب سے تعاون حاصل کرنا چاہیے اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے اس گاؤں یا ہماری اس آبادی کا ایک آدمی بھی فلا آدمی ایسا ہے جس سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ایک آدمی بھی ہے تو ہمارا سماج ابھی ناقش ہے ایک بات تو یہ ہوئی کہا جا سکتا ہے کہ اس پہلو سے ہمارا یہ سماج بہت حد تک اپنا کام کر رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں شادی ہوتی ہے پورے گاؤں میں لوگ دعوت دیتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر آئیں ہماری زیافت قبول فرمائیں یہ بھی تعاون حاصل کرنا ہوا لیکن دوسرا سب سے اہم کام یہ ہے کہ پورا سماج یا سماج کے سارے افراد سماج کے دوسرے تمام لوگوں کو اپنا تعاون دیں یہ کام ہماری انسانی آبادی میں بہت کم ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے تعاون لینا تو ہم جانتے ہیں لیکن تعاون دینا نہیں جانتے ہم اپنی تقریبات میں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ خواہش و تمنا رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں آئیں لیکن اگر وہ ہمیں دعوت دے دیں تو ہم پرانے کسی دشمنی کی بنیاد پر جانے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ تعاون دینے والا جذبہ ہمارے سماج میں نہیں ہے گاؤں گاؤں میں مختلف مقاطب فکر کے لوگ ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے فیضی آفتہ موجود ہیں مختلف خاندانوں سے وابستہ افراد موجود ہیں اگر کچھ لوگ کسی اچھے کام کو کرنے کے لئے آگے بڑھیں اور گاؤں کے سارے لوگوں سے پوچھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام اچھا ہے یا برا ہے تو کہیں کہ سب کی بہت اچھا کام ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ اگر کام اچھا ہے تو آئی آپ اپنا تعاون دیجئے ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم سب مل کے اس کام کو کریں تو بہت سارے تحفظات سامنے آ جاتے ہیں اور سب کا تعاون نہیں مل پاتا اس لئے ہمارا یہ سماج ابھی ادھورہ سماج ہے اور ناقص سماج ہے یہ فکر اور یہ سوچ بھی پیدا ہونی چاہیے اس سماج کو سماج بنانے کے لئے یا یوں کہیے کہ اس انسانی آبادی اور اجتماعیت کو سماج بنانے کے لئے تیسرا سب سے اہم اور بنیادی کام یہ ہے کہ سماج سماج بنتا ہے یا انسانی آبادی سماج بنتی ہے شعور سے ادراک سے اور شعور و ادراک علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہماری آبادی کے ہر فرد کو لازمان تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اب تعلیم یافتہ کی کئی کٹگریہ ہیں حافظ ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے فاضل ہونا چاہیے گریجویٹ ہونا چاہیے انجیئر ہونا چاہیے ڈاکٹر ہونا چاہیے خلاصفر ہونا چاہیے آپ جن پہلوں سے بھی غور کرنا چاہے غور کرنے لیکن اگر اس انسانی آبادی کو ایک سماج میں تبدیل کرنا ہے تو سماج کے یا اس انسانی آبادی کے سارے افراد کو مرد و خواتین کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور تعلیم کی بنیاد پڑتی ہے مکتب سے کسی بھی سماج کا تعلیمی ماحول پیدار نہیں ہوگا کسی سماج کو اچھے اور مضبوط افراد نہیں مل سکتے جب تک اپنا مکتب زندہ نہ ہو اور وہ کام نہ کر رہا ہو یہ ہر گاؤں کی بنیادی ضرورت ہے اور ہر گاؤں میں ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ہماری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں کالیجوں اور اسکولوں کو آگے بڑھانے پر جہاں ہماری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں دوسرے بڑے بڑے مدارس کو ہر لحاظ سے ترقی دینے پر وہیں ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے اس پر بھی کہ ہمارے اپنے گاؤں میں اگر مکتب قائم ہے تو وہ مکتب میاری مکتب بنے اور اگر مکتب قائم نہیں ہے تو مکتب لازمًا قائم ہو اور اگر مکتب قائم ہو کر کہ بند ہو گیا ہے تو فیل پور اسے زندہ کیا جانا چاہیے یہ بہت بڑی محرومی اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ کسی ایسے سماج میں جس سماج میں لوگ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہوں اس سماج میں آکسی جن ہی ختم ہو یہ بہت بڑا علمیاں ہے اور اسے جس قدر جلد ممکن ہو بلا تاخیر دور کیا جانا چاہیے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم کی جو سہولت گاؤں کے مکتب میں اپنے بچوں کو ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ باہر کہیں نہیں فراہم کر سکتے ہیں اگر ہمارا اپنا مکتب ہوگا تو ہمارے اپنے مکتب میں ہمارے اپنے بچے بھی جائیں گے ہمارے گاؤں کے کمزور طبقات کے بچے بھی جائیں گے ہمارے بچے بھی پہنچ جائیں گے ہماری بچیاں بھی پہنچ جائیں گی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاص مرحلے تک تعلیم حاصل کریں گے تو آگے چلنے کے بعد یہ تعلقات آگے کے مراحل میں بھی کام آئیں گے اور ان کے درمیان واسطہ کا کام کریں گے تو اس لئے تیسرا یہ کام جو بہت اہم ہے انسانی سماج کے لئے کی تعلیم کے لئے باقدہ مکتب کا قیام لازم ہے مکتب کے قیام پر نئے سرے سے غور کرنا چاہیے اور میں کمیٹی کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں بڑے اہم اہم کام کر رہے ہیں آپ اس کے لئے بھی کوشش کیجئے اور پھر سے نئے سرے سے اس چراغ کو روشن کیجئے اسے جلائیے بچ گیا ہے تو اندھیرہ نہ رہنے دیجئے اجالہ لانے کے لئے نئے سرے سے چراغ جلائیے اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بھرپورت تعاون دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ صدارتی تقریر کا موقع اس وقت آتا ہے جب جن لوگوں سے کہنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے ہمیشہ صدارتی تقریروں میں یہ ہوتا ہے عام طور سے ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو نماز کی اہمیت پر بڑی تقریر کرتے ہیں نماز کی اہمیت پر تقریر ان کے سامنے کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کتنی زیادہ زوردار ہو کتنی زیادہ مدلل ہو لیکن ان سے کہنے کا کیا حاصل جو وہ کام پہلے سے کر رہے ہیں اس کا امکان پیدا ہو کہ ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے جو وہاں موجود نہیں ہیں اور جنہیں لائے جا سکتا ہے تو بات بنے علمیہ یہی ہے کہ آخر میں لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں میں اب اپنی گفتبو کے آخر میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتبو ختم کر دوں گا دیکھیں ہماری اصل میں مسروفیات بڑی بے ہنگم قسم کی ہو گئی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ایسے سارے کاموں میں مصروف کر لیا ہے کہ اصلی کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے مسلم سماج میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا تنتا بہت بڑا تنتا بلکل بیکار گھوم رہا ہے وہ روڈ پر گھوم رہا ہے چائے کی دکانوں پر پان کی پٹیوں پر اور مجلسوں میں اور بیٹھکوں میں وقت ضائع کر رہا ہے یہ خاص طور سے مسلم آبادی کا یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اسی وجہ سے یہ مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ غیر ضروری کاموں میں اپنی تبانائیاں سرف کر رہا ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اکثر میں ادھر جب سے میں نے سنا ہے تب سے بار بار کئی جگہوں پر یہ مثال دے چکا ہوں علماء عصف القرضاوی کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہے عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت ممتاز ترین شخصیت یوسف القرضاوی کی پندرہ منٹ کے ایک تقریر نشر ہوئی ہے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں جرمنی گیا میں صبح میں نو دس بجے کے قریب جرمنی کے روڈ پر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پورا روڈ خالی ہے اور ایک سناٹا چھایا ہوا ہے میری سمجھ میں نہیں ہے کیا خاص بات ہے کوئی ہرتال ہے یا کیا بات ہے تو انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا سب لوگوں نے ایک ہی جواب دیا سب نے کہا کہ بھئی یہ کونسی حیرت کی بات ہے جن کو پڑھانے جانا ہے وہ پڑھانے چلے گئے جن کو پڑھنا ہے وہ پڑھنے چلے گئے جن کو کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار میں چلے گئے جن کو کمپنی اور کارخانوں میں جانا ہے وہ وہاں چلے گئے یہاں کس کو فرصت ہے کیوں روڈ پڑھوں میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس وقت سناٹا ہے تو شام کو جیسے سرائمیر میں گہمہ گہمی ہوتی ہے ایسی گہمہ گہمی دیکھنے کو ملے گی تو شام کو مغرب اور عشاء کے درمیان پھر وہ نکلے پھر وہی سناٹا اب انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی ہم نے سنا تھا کہ دن میں یہ روڈ خالی اس لیے تھے کہ سارے لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے گئے کس کو فرصت کی روڈ پہ گھومیں لیکن جانے والے واپس بھی تو آئے ہوں گے آخر اس وقت سناٹا کیوں ہے حیرت اس پر ہے اس آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو حیرت اس پر ہے کہ دن میں سناٹا اور شام میں سناٹا ایسا کیوں ہے مجھے حیرت آپ کی حیرت پر ہے اتنے بڑے عالم ہو کر کے دنیا اسلام کی ایک نامور اور ممتاز شخصیت ہو کر کے اور آپ اس پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں بھائی جو لوگ ڈیوٹی پر گئے تھے بعض کی ڈیوٹی ختم ہو گئی آ گئے ہیں اور بعض ابھی ڈیوٹی پر ہیں جو ڈیوٹی سے آ گئے ہیں ان کو کھانا کھانا ہے تھوڑا سا ٹی وی کھول کر کے کچھ خبریں معلوم کر لینی ہے بال بچوں کے ساتھ ذرا سا ملنا ہے اور پھر سونا ہے اس لئے کی صبح پھر ڈیوٹی میں جانا ہے تو ان کو فرصت کہاں اور جو بیچارے ابھی تک ڈیوٹی پر ہیں جب وہ آئے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے یہاں کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے اور بلا وجہ گھومیں بازار میں بھی آپ کو نظر آئیں گے تو وہ نظر آئیں گے جو اپنی دوکان کرنے جا رہے ہیں یا وہ نظر آئیں گے جو ان دوکانوں پر سامان خرید دے جا رہے ہیں یوسف القرضامی نے کہا اب میری سمجھ میں آیا کہ تمام تر اخلاقی گراوٹ اور پستی کے باوجود یورپ ترقی کیوں کر رہا ہے کیا ہم ترقی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ راز ترقی کا راز ہمارے لیے نہیں ہے اگر ہے تو ہم میں سے ہر فرد کو ہر فرد کو کام پہ لگنا پڑے گا ہر فرد کو کام پہ لگنا پڑے گا کوئی ایک فرد ایسا نہ ہو جو کام پہ نہ ہو میں اپنے گاؤں کے ایک مثال دے رہا ہوں غیر مسلموں کی مسلمانوں کے ہاں یہ بیماری زیادہ ہے غیر مسلموں کے ہاں کم ہے میرے ہاں گھر پہ تعمیر کا کام چل رہا تھا ایک خاتون آئی اور مولانا لوگوں کو یہ ہندو خواتین بابا کہتی ہیں بابا یہ نہیں کہ میں کوئی پیر بابا ہوں بلکہ اس لیے کہ وہ سب مولانا لوگوں کو بابا کہتی ہیں تو کہنے لگے کہ بابا میرا لڑکا اس وقت اسکول بند ہے گھر ہی پہ رہتا ہے آپ کے ہاں کوئی کام ہے تو میرے ہاں کام تو تھا نہیں اس لیے کہ جتنے مزدور چاہیے اس سے زیادہ ایک مزدور پہلے سے موجود تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہ بیچاری عورت اپنے بیٹے کو فارغ نہیں رکھنا چاہتی کہ کہیں سماج میں جا کر کے بگڑ نہ جائے تو کوئی کام تلاش کر رہی ہے اور گاؤں میں دیکھ کر کے کہ قریب کا معاملہ ہے میں نے اسے رکھ لیا تیس تاریخ تک اس کی چھٹی تھی اور ایک تیس تاریخ کو اسے ڈیوٹی پر جانا تھا پڑھنے کے لیے تیس تاریخ تک اس نے کام کیا جاتے وقت کہا بابا اگر ہو تو مزدوری دے دیجئے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن کل سے میرا اسکول کھل جائے گا میں کام کرنے نہیں آ پاؤں گا مسلم نوجوانوں بتاؤ تم میں سے تعلیم حاصل کرنے والوں بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے مت مزدوری کرو مت تعمیر کے کام میں گارہ مٹیڈ ہو کسی ڈاکٹر احتشام صاحب کے ہاں گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں بالکل فرصت میں ہوں اور مجھے مریضوں کی خدمت سے دلچسپی ہے مجھے آپ کوئی کام بتا دیجئے کوئی گیا گھومیں گے وقت پاس کریں گے لیکن اپنا وقت کسی کام میں نہیں لگائیں گے ایسی قومیں ترقی نہیں کرتی میں پھر مبارک بات دیتا ہوں اس کمیٹی کے لوگوں کو کہ انہوں نے ایک بہت اچھی پہل کی ہے اور جس طرح کہ یہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں تبقی یہی ہے کہ یہ ترغیبی اقتامات لوگوں کے لئے محمیز کا کام کریں گے اور انشاءاللہ زندگی پیدا ہوگی لیکن مین پاور ہاؤس جو بند ہے اس میں فوراں ڈیزل ڈالیے اور اس کو شروع پیجئے تبقی ہے کہ ہفتہ آشرہ کے لئے ملے گی کہ خریمہ کا مکتب پھر سے شروع ہو گیا ہے بس مجھے انہی چند باتوں بہت اچھا دیکھئے ایک صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ میں انشاءاللہ کل سے پہل کرتا ہوں انشاءاللہ سارے خریمہ کے لوگ کریں گے کل پرسوں کے اندر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر پھر فور کوئی مدرس نہیں ملتا تو ان سارے اصلاحیوں میں سے کسی سے کہیے کہ وہ بسم اللہ کر دے دو چار چھے دن اپنی خدمت انجام دے دے اور جیسے کوئی مدرس مل جاتا ہے ان کو فرصت مل جائے گی اگر یہ ایک کام بھی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خریمہ کی یہ کمیٹی پورے ڈسٹک آزمگٹ کے لئے ایک آئینہ بن جائے گی اللہ کرے کہ اس آئینے سے یا اس آئینے میں سکھ کو اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح اور اپنے چہرے کو دھونے کی توفیق بل جائے آمین و آخر دعوانہ آلی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و الحمدللہ و بلکاتل جزاکم اللہ مولانا محمدللہ بڑی قیمتی گفتگو ہوئی ہے میں اس پر کچھ گفتگو نہ کر کے صرف ایک بات کہوں گا مولانا کی گفتگو کے روشلی میں کہ ہم چوبیت گھنٹہ میں صرف نو منٹ تین تین منٹ تین وقتوں میں صبح میں دو پار میں تین تین منٹ اپنے بچوں پر وقت اپنے بچوں کے لئے وقت نے کھا لائے انہیں اپنے پاس بیٹھا ہے انہیں پاس خود بیٹھا ہے اور انکی ایکٹیو بیٹی کےimportے میں معلوم کریں کہ اب تک کیا کیا ہمورک اٹھ میں میں ملا کیا کیا کھا نہیں کیا کہاں گئے صرف نو منٹ چوبیس گھندے میں نو منٹ آپ اپنے بچوں کے لئے وقت نے Lady وہ بھی تین تین منٹ کر کے تین موقع دیکھئے مسلم قوم کی کمزوری یہ ہے اور بدنصیبی یہ کہہ لیجئے کہ وہ کام بھی کرتی ہے محنت بھی کرتی ہے غلوث بھی پایا جاتا ہے مگر ان کے اندر استمرال و استقلال نہیں پایا جاتا کوئی بھی کام مشتقل نہیں ہوتا ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں فوراً اس کا نتیجہ سامنے چاہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے دکھائی دے تو ظاہر بات ہے کہ ایسی قومیں بیزار ہو کر کے مطرح فر ہو کر کے بدل ہو کر کے بیٹھ جاتی ہیں کام چھوڑ دیتی ہیں آپ کوئی نتیجہ چاہتے ہیں تھوڑا کام کیجئے لیکن لگن کے ساتھ کیجئے محنت کے ساتھ کیجئے خلوث کے ساتھ کیجئے مستقل کی اگر آپ تھوڑا بھی کام مستقل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہوگا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گرمیوں کی چھٹی میں ہم اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک ہفتے کے لیے سمر کلاسس چلائیں گے جس میں انہیں عقائد، عبادات، طہارت وغیرہ اسلام کے بنیادی چیزوں کے بارے میں واقفیت دیں گے رودانہ سے فرح ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے اور پھر اس کے بعد ایک ہفتہ کے لیے گاؤں کی بچیوں کے لیے سمر کلاسس چلائیں گے جو ہم انگلیس میڈیا مغالا میں پڑھتے ہیں جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات یا ارکان سے باقفیت نہیں ہیں ان کے لیے اور انشاءاللہ انہیں انعامات بھی دیں گے اسلام کی بنیادی کتابیں بھی دیں گے جس سے ان کو اسلام کی بنیادی معلومات ہو سکتا اور رمضان کا مہینہ بھی بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ ہم رمضان میں شبیداری کا پرگرام بھی مسجد میں رکھیں گے اور اپنے رفقہ، اپنے ارکان کے لیے اور ہمارے قلوب میں تسکیہ کی قیفیت مردہ ہو اب اس لیے کے ساتھ میں محمد صادقی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات تشکر کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ہے اور حاضرین جو اتنی اتمنان و شکون کے ساتھ بیشے رہے ہماری قلوب کو سنا ان کی خدمت میں نظر آنے تشکر پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدہ انبیاء والمسلین وعلی اللہ و صحبی المعین صدر اجلاس محمد گرامی قدر حضرت مرانا مفتی عبد الباطن صاحب امام مخطیب جامع مسجد گیان وافی ورانسی علماء اکرام دیگر محمد عن عظام اور حاضرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ وقت خاصہ ہو گیا ہے پروگرام یہ سوسائیٹی کے تحت منقض ہوا ہے سوسائیٹی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی قاس کیا ہے بڑی حد تک آپ اس سے واقع ہو چکے ہیں اجلاس میں جو لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں جس حیثیت سے بھی حاضر ہوئے ہیں میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو لوگ گاؤں سے جن کا تعلق ہمارے اپنے گاؤں سے ہے کیا وہ بزرگ ہوں بچے ہوں نجوان ہوں بڑھے ہوں اور جو لوگ گاؤں سے باہر سے یعنی قرب و جوار سے اطراف سے تشریف لے آئے ہیں وہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں اور اسی طرح سے میں خواتین کا اپنی ماں کا اور بہنوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت خصوصی طور پر میں کلمات تشکر نظر کرنا چاہوں گا اپنے آج کے بہت خاص مہمان حضرت مولانا مفتی عبد الباطن صاحب جو بنارس کے سزمین سے تشریف لے آئے ہماری معمولی دعوت پر اور چھوٹی سی پکار پر آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی اس کو رونت بخشی ہماری عزت حضائی فرمائی ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہیں احسان مند ہیں اور امید کرتے ہیں دوقع پر دیکھیں آئندہ بھی اس طرح کے پروگراموں کے نسبت سے جب بھی آپ کو ہم یاد کریں گے تو امید یہی ہے کہ آپ اسی طرح سے ہماری عزت حضائی فرمائیں گے استاد گرامی میرے والد کی وہ استاد ہیں میرے استاد کے بھی استاد ہیں حضرت مولانا محمد عامر صاحب قاسمی پروگرام کے شروع سے بلکل آخر تک جمع رہے میرے خیال ہم جیسے نوجوانوں کے لیے یا ہمارے اپنے گاؤں کے بزرگوں یا بچوں کے لیے ایک نمونہ ہے ایک مثال ہے ایک انسپیریشن ہے کہ اس بزرگی اور اس پیری کے عالم میں بھی کیسے وہ شروع سے آخر تک جمع رہے اور ڈٹے رہے وہ ہم سب کے ہمارے اپنے پورے گاؤں کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ڈاکٹر ایتشام آزمی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور طبیب کا پیشہ ہو ڈاکٹری کا پیشہ ہو اور اتنا وقت نکال لینا اور پروگرام کو دینا یہ بہت بڑی بات ہے میں ڈاکٹر صاحب کے جذبات کی اور ان کی اس عزت افضائی کی بھی خادر کرتا ہوں میں ان کی خدمت بھی شکریہ کی کلمات نظر کرنا چاہوں گا جو بھی مہمال ہیں ہمارے کھابرین ہیں بزرگ حضرات ہیں سبھی کو سبھی کے لیے بہت بہت شکریہ سب کا نام گنا پانا مشکل ہے اور امید یہ ہے کہ آئندہ جب بھی اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو آپ اسی طرح سے ہمارے خوصلے بڑھائیں گے ہماری حمدیں بڑھائیں گے پروگرام کو رونک پخشیں گے اور آئندہ ہمارا ہماری سوسائٹی کا جو بھی لائمل ہوگا جو بھی پروگرام ہوگا آپ اس سے پوری طرح سے کوپریٹ کریں گے تعاون کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم سے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی جزائے خیر سے بہرہور فرمائے جزاکماللہ خیر اب اس کے بعد بگر کے سے تمہید ہو تاثیر کے میں حضرت مولانا مستعب الپاقین صاحب شد دعا کے لئے بزارش کروں گا اور دعا کے ساتھ ہی جلال ساتھ کا استحسام پر دیئے ہو محترم بھائیو ہمارا گاؤں ہمارا گھر اس ادارے نے مختصر وقت میں بہت سی خدمات انجام دی میں اس ادارے کو اور اس کے ذمہ داران کو پرخلوز کی بارت بارت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم اور دائم لکھے اور جملہ شروع و خطن سے سب کی حفاظت فرمائیں اور آخر میں میں اس ادارے کا اس کے ذمہ داران کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس حقیر و فقیر کو اس اہم پروگرام میں یاد کیا اور یہاں پہ آ کر کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا میں اس کے لئے بھی اس ادارے کا پرخلوز شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے لئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب بھی جس موقع پر آپ حضرات یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ نا چیز فوراً حاضر ہوگا اور جو کچھ بھی خدمت ممکن ہوگی انشاءاللہ اس کو پوری کرنے سے دریغ نہیں کرے گا انشاءاللہ محمد وعلى آله مبارد مسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنبوننا من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتمة للقوم الظالمين ونجینا برحمتك من القوم الكافرين اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخلتنا خیرا من الاولا ربنا حبلنا من ازواجنا وذوریاتنا قورة اعبن واجعلنا للمتقین اماما اللہم انا نسألوك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم احسن عاقبتنا في الامور الکلية وآدرنا من قزی الدنیا وعذاب الآخرة اے رب العالمين دین کی نسبت سے جو کچھ بھی باتیں کہیں گئیں سنیں سنائیں گئیں اے اللہ کہنے سننے سنانے سب کو قبول فرما اور سب سے بڑھ کرے ان ہدایات پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق وحمد فرما اے رب العالمين اس جلاس کو منعقد کرنے میں اس کو سجانے میں جن لوگوں نے جس طریقے کا تعاون پیش کیا اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما اور خاص طور سے یہ ادارہ ہمارا گاؤں اور ہمارا گھر جس نے بڑی محنتیں اور مشکتیں کی ہیں اور رفاعی کاموں کو انجام دیا دینی کاموں کو ان کے عظائم بہت مستعقام اور قابل تعریف ہیں عرب العالمین ادارے کو قائم ادائم حفاظت فرما اور جتنے بھی اس کے عراقین و ذمہ داران ہیں ہر ایک اخلاص اور نیکنیتی کے ساتھ اپنے اپنے فرائد منصبی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما ریاکاری اور نام و نمود سے اور شر و فساد سے ہر ایک کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا محمد وآلہ وآصحابه اجمعی سبحانہ ربکا ربی لزت اللہ سبحانہ ربکا ربکا ربکا